دوستو اگر آپ بھی سوری کماری آدھو اور کل راہل کو شاندار کھلاری مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جہاں ایک طرف پہلے ونڈے میں ٹیم انڈیا کے جیس سے پوری دنیا میں ہاہا کار مچا ہوا ہے تو وہیں ہم آسٹریلی آئی کھلاری اپنی شرمناکس کے غست پر بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں کسی کے آنکھوں میں آسو پھوٹ پڑھیں تو کوئی ٹیم انڈیا کو دوسرے ونڈے مہرانے کے دھمکی دے رہا ہے تو آخر بھارت سے شرم سار ہونے کے بعد کیا ہے آسٹریلی آئی کھلاریوں کا ریاکشن کمین سے لے کر سمیت وارنر نے کیسے بیان کیا اپنا درد ان سبی کے بیان ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے شم منگل کے الراہل اور سوری کماری آدھو میں کون سب سے خطرناک بلے باج ہے اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستہ جب آسٹریلیا کے ٹیم نے بھارت میں قدم رکھا تب انہیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ ان کے لئے یہ دورہ وشک اپ سے پہلے ان کی کمزوریوں کو یوروپی دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا جہاں ٹیم انڈیا نے بڑے ہی شانس نہ کیول آسٹریلیا کو ہرائے بلکہ اس ٹیم کو ہرائے جسے دنیا کی سب سے خطرناک ٹیم مانا جاتا ہے پانچ بار کی ونڈے کے اپیان آسٹریلیا کا گھمنٹ سات سوے آسمان پر تھا انہیں لگا تھا کہ روحت کوہلے کی بنا تو وہ ٹیم انڈیا کو آسانی سرادیں گے لیکن ہوا اس کا الٹا جہاں بھارت کے ٹیلنٹ ہماری گھا تک گین باجی سلے کر ویس فوٹک بلے باجی کے آگے آسٹریلیا کے ستاروں سے سجی پوری ٹیم ناکو چوانے چوڑانے پر ربجور ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا نئے گین سے پہلے محمد شمی کی قاتلانہ گین باجی نے پوری محفل لوٹ لی اپنے آگ گگلتے ہوئی گین دو سے انہوں نے آسٹریلیا ایک ہیم ایم تحلقہ مچا دیا اور ان کے بڑے بڑے بلے باجو اسٹیو سمیت مارکس اسٹونی سلے کر میچل سٹارک تک کی گلیاں بھی کھیر کر دی اور ایک دو نہیں بلکہ کل پانچ سفلتا ہے اپنے نام کی اور ویشو کپ سے پہلے اپنے نام کا دنگ کا وجہ دیا محیشو منگل کے ساتھ مل کر اتراج نے جہاں ان کے گھاہ تک گین باجو کی براہمی سے پٹائی کی 142 رنوں کے اوپننگ پارٹنرشپ نے بھائی تو پھر کمان لاجباب راہول کے ساتھ مل کر نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بلے بعد سوریا کا بلہ جم کر گر جا اور ان دونوں کھلاری نے انتی میں ناکیبل اپنے اپنے آردہ شتک پورا کی ایبل کی بھارتی ٹیم کی جیت کی دہلیج پر پار پہنچا کر سیریز میں ایک جیرو سے بڑھت بھی دلا دی جہاں مہیندر سنگھ دونی کے انداز میں کپتان راہول کے بلے سے ویلنگ چھکا نکلا اس کے بعد تو پورے ہندوستان میں جشن منایا گیا وہاں ہی پیغام تھا کہ ویشو کپ سے پہلے اس بار کا ویشو کپ کے والے ہندوستان کا ہے لیکن اس ہار کے ساتھ ہی اب آسٹریلیای کھلاریوں کا درد جھلک کر سامنے آئے جی ہاں دوستو ان کے کپتان پیٹ کمنگس نے اس پر بھروسہ کرنے کو تیاری نہیں ہے انہوں نے میچ کے بعد بھابوک من سے کہہ دی آئی آئی ایک نراشتہ جنگ پردوشن تھا کچھ کھلاریوں نے اچھی بلے باجی کی اور کچھ گنباجوں نے اچھی بالنگ کی لیکن جیت حاصل کرنے کے لیے وقت کافی نہیں تھا ہماری ٹیم میں پہلے سے ہی کافی انزیڈ کھلاری ہیں اس نے بھی اس میچ میں اثر ڈالا اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے میچ میں بھی ایک ون نہ کر پائیں یعنی کہ ہماری لئے اس سمائے کچھ سائی نہیں چل رہا ہے جی ہاں ہماری نظریں اس سمائے ویشو کپ پر ٹھکی ہوئی ہیں لیکن ویشو کپ میں جانے سے پہلے جیت بہت ضروری ہے تب ہمارا عردہ من پائے گا بھارت کے خلاف بھار ہم برداشت نہیں کر سکتے مہین دوستو کپتان کی باتوں سے تعلق رکھتے ہیں ہماری واپسی کرائی تھے لیکن ہم نے ان ملے موقعوں کو بار بار اپنے ہاتھوں سے گوا دیا ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی بار بھارتی بلے باجوں کو جی وندان دیا کہے چھوڑے یعنی ہم نے ان لوگوں کو بلائے ہو تھا تو آج ہم جیت کے مقام پر کھڑے ہوتے لیکن ہم پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی ہاں دوستو جہاں یہ دونوں کھلاری نراج تھے تو وہ انڈیا ویڈ وارنر کا تو گستہ ہی فٹ پڑا انہوں نے ٹیم انڈیا کو دھمکاتے ہوئے کہہ دیا ایک میچ جیت کر بھارت کو جشن نہیں مانانا چاہیے کیونکہ ابھی دو میچ کی کہانی باقی ہے موالک میدان میں ویسے بھی ہمارا پہلا انبھاؤ تھا ہمیں کچھ اندازہ نہیں تھا پرستطیاں کیا ہونے والی ہیں ہمیں لمبے سمئے بعد بھارت آئے ہیں اس کارڈ ہمارا ٹیم تھوڑی سٹرگل کر رہی تھے لیکن ہمیں واپسی کرنا بکھو بھی آتا ہے اور دوسرا ونڈے میچ ہمارا ہی ہوگا مجھے اپنے کھلاریوں اور اپنی ٹیم پر پورا بھروسہ ہم ضرور واپسی کریں گے تو دوستو گلن میکسوال کبھی کچھ ایسا ہی ماننا تھا انہوں نے کہا یہ ہر طرف سے ہمیں کیول نراشوہات لگی یعنی ہم نے تھوڑی بہتر بلے باجی یا تھوڑی بہتر گن باجی کی ہوتی تو ہم اس مقابلے کو اپنے نام کر سکتے تھے ٹیم انڈیا کو یہ میچ کسی بھی قیمت پر نیجی اتنا چاہیے تھے لیکن ہم سے کئی دفعہ گلتیاں ہوئی ہیں تب ہی ہمیں میچ گوانے پڑا ہے بھارتی ٹیم کی تعلیف ہونی چاہیے انہوں نے ہماری پکر سے مقابلے کو شینہ ہے لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ رمبی نہیں چلے گی مجھے اس بات کا پورا کانفیڈنس ہے تو دوستو آسٹریلیا ایک کھلانیوں کا ریاکشن تو کسی بھی بھارتی کے مند میں خوف پیدا کرنے کے لئے کافی ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے خلاب تین میچوں کی ونڈیا سیریز میں تین جیروز سے کلین شویپ کر پائے گی ہے نہیں ہمیں نیچے کمین کر کے ضرور بتائی اور ایسی کھیل جگہ سے جڑی ایسی شاندار خبر اکلے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنے بار